امام بحاری احمد اللہ نے اممہ عائشہ سے نکل کیا کہ نبیل اسلام حالت حیز میں بھی اپنی بیویوں سے مباشرت کرتے تھے منکرین حدیث کے اس اطراز کا جواب مرمت فرمائے اس میں میرا آل ایڈی کلپ ہے منکرین حدیث کا صحیح بخاری پہ حملہ میں نے بتایا کہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اممہ عائشہ نے خود کلیر کیا کہ مباشرت سے مراد انٹر کورس نہیں ہے بلکہ بخاری مسلم کی لفاظ ہے کہ نبیل اسلام نے حالت حیز میں جب اپنی بیویوں سے صحبت کرنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حکم دیتے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ایک مضبوط کپڑے سے اپنے آپ کو بانگ لیں پھر باقی جسم کے ساتھ وہ ان کے ساتھ مباشرت کرتے تھے یعنی انٹر کورس کے بغیر تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں آئے کہ حالت حیز میں عورتوں کے ساتھ انٹر کورس نہیں کرنا یہ تو اممہ عیشہ کی بڑی مربانی ہے کہ امت تک یہ پیغام پوچھا دیا کہ یہ فرسودہ نظام ہے کہ عورت کوئی ناپاک ہو جاتی ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اممہ عیشہ کہتی ہے کہ نبیل اسلام حالت حیز میں میری گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے ایک دن آپ اتقاب بیٹھے تھے تو مجھے کہا کہ بسرہ پکڑا دو بخاری مسلم کے الفاظ ہے تو امم عیشہ کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ میں تو حیز سے ہوں تو آپ نے فرمایا ہے حیز دیرے آتوں میں تو نہیں گوز گیا پکڑا یہاں تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں حیز والی عورت جو ہے وہ وضو نہ کرے تو وہ آٹا نہیں گون سکتی بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی پتہ نہیں کتنی کتنی قسم کی جھوٹی باتیں جو پبلی کے اندر مشہور کی ہوتی ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے جو الزامات لگائے گئے ہیں مہم بخاری مہم مسلم کے پر مہم بخاری مہم بخاری مہم بخاری مہم